دریائے راوی پر سلابی صورتحال کا خطرہ ٹلے لگا شہدرہ کے مقام پر پانی کا تیز بہاؤ موجود ہے لیکن گزشتہ روز کے مقابل پانی کی سطح کم ہو رہی ہے شہدرہ سے بائیس ہزار کیوسک سے زائد کا ریلہ تحال گزر رہا ہے اس بارے مزید تفصیل دیں گے زاہد عبد دریائے راوی میں گزشتہ چند روز سے یہ خطشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ سلابی صورتحال پیدا ہوگی کیونکہ بھارت کی جانب سے جو ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک فٹ کپ ریلہ چھوڑا گیا تھا وہ جسر کے مقام پر پہنچتے ہوئے تقریباً پچپن سے ساٹھ ہزار کیوسک فٹ تک رہ گیا تھا اور وہاں سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شہدرہ کی طرف بھی تقریباً اتنا ہی پانی پہنچے گا لیکن بتدریج پانی کی سطح میں کمی ہوتی گی اس وقت جو صورتحال شادرہ کے مقام پر یہاں پر تقریباً بائیس ہزار کیوسک فٹ تک پانی دیکھا جا رہا ہے اب شادرہ سے آگے بلوکی کی جانب پانی کا رخ ہے اور وہاں پر پانی نے پہنچنا اور وہاں پر پانی مزید تنتالیس ہزار کیوسک فٹ تک بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور یہ ماہرین کے مطابق اس وقت جو صورتحالہ اس میں اگر بھارت کی جانب سے مزید پانی نہیں چھوڑا جاتا اور کوئی بہت زیادہ طوفانی بارشیں نہیں ہوتی تو دوبارہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ بتدریج پانی کی سطح میں کم ہی ہوتی جائے گی لیکن یہ امکان یکثر موجود ہے کہ چونکہ بھارت میں بھی سلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس وقت سے مزید پانی کے ریلے بھی آئندہ چند دنوں میں چھوڑے جا سکتے ہیں جس کے وقت اس پانی کی سطح میں دوبارہ بلندی ہوتی دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس وقت شادرہ اور اس کے گرد و نوہ کی تمام آبادیاں بلکل محفوظ ڈیکلیئر کی گئی ہیں اور یہاں پر گوکس زلی انتظامیاں کے جو محکمے وہ موجود ہیں جس میں پی ڈی ایم میں سیول ڈیفینس ریس کی حکام لیکن وہ احتیاطاً یہاں پر کسی قسم کی احتیاط ہنگامی صورتحال کی وجہ سے جو کہ گزشتہ روز تک ظاہر کی جاری تھی اس میں اپنا کوئی کام کر سکیں لیکن اس کی بھی ضرورت تحال شادرہ کے مقام پر کسی قسم کی پیش آتی نظر نہیں آ رہی